انسانوں کا قومی سٹیٹ قائم ہو جائے پھر رفتہ رفتہ تعلیم و تربیت اور اخلاقی اصلاح سے اس کو اسلامی سٹیٹ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے مگر میں نے تاریخ سیاسیات اور اجتماعیات کا جو تھوڑا بہت متعلیہ کیا ہے اس کی بنا پر میں اس کو ناممکم سمجھتا ہوں اور اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جائے تو میں اس کو موجزہ سمجھوں ان سے کہا کہ اس تاریخ سے یا اس مطالبہ سے کہ ملک میں ایک الگ خطہ زمین ایسا مل جائے جس میں مسلمان آزاد حکومت قائم کر لیں وہ کہتے تھے مسلمان ہونے کی احسیت سے میرے لئے اس مسئلے میں کوئی دلچسپی نہیں کہ ہندوستان میں جہاں مسلمان کسیر التعداد ہیں وہاں ان کی حکومت قائم ہو جائے میری نگاہ میں اس سوال کی بھی کوئی اہمیت نہیں کہ ہندوستان ایک ملک رہے یا دس ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے میرے نزدیک یہ عمر بھی کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا کہ ہندوستان کو انگریزی امپیریالیزم سے آزاد کرایا جائے مسلسل مخالفت جاری رہی انیس سو سنتالیس آ گیا آثار نمائع ہونے شروع ہو گئے کہ تقسیم میں ملک جو ہے اس پہ راضی ہو جائے گا انگریز یعنی پاکستان کے حصول کے آثار نمائع ہو گئے تو انہوں نے مسلمان اکثریت کے جو علاقے تھے ان کو چھوڑ کر ہندوستان میں جہاں مسلمان اقلیت میں تھے وہاں اپنے جلسے کرنے شروع کر دیجئے اور ان لوگوں سے یہ کہا کہ اکثریت والے صوبے تو اپنی الگ سکومت اور مملکت لے کے الگ ہو جائیں گے تمہارا بعد میں کیا آشر ہوگا تم تو ان کی مخالفت کرو اپریل انیس سو سنتالیس میں انہوں نے ٹانک پٹنا مدراس وغیرہ کے علاقوں میں اپنے جلسے کی ٹانک کے اجلاس میں ان کی اپنی جماعت کے ایک شخص نے مادودی صاحب سے یہ کہا کہ یہ لوگ خطہ زمین کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں اس میں تو ان کی معاونت کرنی چاہیے وہاں جا کے یہ فیصلہ کر لیا جائے گا کہ کس قسم کی حکومت قائم ہونی چاہیے انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ جب آپ ایک تحریک کو خود غیر اسلامی مان رہے ہیں انیس سو سنتالیس سکھ میں تو پھر کس مو سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا ساتھ دیا جائے اور ان کے ایک اہم رکم ملک نصر اللہ خان عزیز مرہوم انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اقامت دین کے آغاز سے پہلے زمین کا ایک خطہ حاصل کر لینا ضروری ہے یعنی مملکت یا حکومت بنانے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ خطہ زمین حاصل کرنا ضروری ہے جہاں دین کو بربا کر سکیں حیرت ہے کہ یہ چیز خاصے سمجھ دار اور بظاہر معقول اور عزم دین لوگوں کی طرف سے کہی جاتی ہے حکومت کے قیام کے لیے آپ کو اینٹ اور گارے کی ضرورت نہیں کہ آپ کتاعت زمین تاکتے پھریں خلا میں بنائیے اوپر ان کے ذہن میں ہوگا یہ آسمان تک پہنچنے والے جو ہیں اب تو خدا کے اندر یہ خڑا کر دیتے ہیں نا سٹیشن اس قسم کا کہ آپ کو کتاعت زمین کی ضرورت نہیں ہے عزیزہ نے من یہ سن چالیس سے لے کے بلکہ اس سے بھی پہلے سے لے کے سن تالیس آخر تک یہ مخالفت ان کی طرف سے ہوتی چلی جائے آپ کو اس کی حیرت ہوگی کہ جب وہاں اتنا لیگ اور قائد آزم اور اقبال کی طرف سے اسلام اور اسلام کے لیے مملکت کا ذکر ہوتا تھا تو یہ حضرات اس کی مخالفت کیوں کرتے تھے اس کی وجہ بڑی صاف ہے اسلام اور اسلام کے تصور میں ایک بنیادی فرق تھا علامہ اقبال نے یہ تصور دیا تھا ایک اسلامی مملکت کا تو اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی تھی کہ اس میں ہم ان مولوی حضرات کے چنگل سے چھوٹ جائیں گے انہوں نے مولانا اکبر شاہ خان صاحب ایک پیان میں یہ کہا تھا کام کو مخاطب کر کے تمہارے دین کی یہ عظیم الشان بلند فطری ملاؤں اور فقیہوں کے فرسودہ اوہام میں جکڑی ہوئی ہے اور آزادی چاہتی ہے روحانی اعتبار سے ہم حالات و جذبات کے ایک ایسے قید خانے میں محبوس ہیں جو صدیوں کی مدت میں ہم نے اپنے گرد خود تعمیر کر دیا ہے اور ہم بوڑوں کے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم نوجوانوں کو ان اقتصادی سیاسی بلکہ مذہبی بہرانوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ بنا سکے جو زمانہ حاضر میں آنے والے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ساری قوم کی موجودہ ذہنیت کو یقصد تبدیل کر دیا جائے تاکہ وہ پھر نئی عرضوں نئی تمناوں اور نئے نصب علین کی عموم کو محسوس کرنے لگ جائیں انہوں نے جو تصور دیا تھا الگ آزاد اسلامی مملکت کا تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ جو ہمارے ہاں ہزار سال سے ایک فرسودہ قسم کے اسلام کا ایک گریفت چلی آ رہی ہے اس سے ازاد کرایا جائے اپنی نامی نصب اور قائد اعظم نے تو اقبال تو پھر بھی اس کو ایک فلسفیانہ سے انداز سے بیان کر رہے تھے اور اقبال کا پورا کلام آپ دیکھیں ملدہ کے خلاف انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ ایک زخیم ایک کتاب دیار ہو سکتے وہ مسلمان کو مخاطب کی اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ اے کشتہ سلطانیوں ملائیو پیری یہ امت کو اس قوم کو وہ کشتہ سلطانیوں ملائیو پیری کہتے تھے اب ظاہر ہے کہ جس تصور مملکت کا جو تصور اس قسم کا اقبال دے اس میں ان کی گنجائش کہاں سے تھی اور قائد اعظم تو میں نے ارز کیا ہے تو وہ تو ایک قانوندان تھے وہ بات جو تھے اپنی قانونی زبان میں کہا کرتے تھے انہوں نے انیس سو اٹیس میں علیگر یونیورسٹی کی یونین کے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ مسلم لیگ نے کام از کام ایک کام تو کر دیا ہے اور وہ یہ کہ اس نے تمہیں مسلمانوں کے رجت پسند اناثر کے چنگل سے چھڑا دیا ہے اس میں شک و شبہ نہیں کہ اس نے تمہیں اس ناخوش آئند طبقہ کی جکڑ بندیوں سے آزاد کرا دیا ہے جسے مولوی یا مولانا کہتے ہیں تاریخ کی ابتدائی ہے ابھی سن اٹیس میں اور اس کے بعد آخر میں انہوں نے انیس سو چھالیس میں مسلم لیگ کنونشن دہلی کے اجلاس میں واضح الفاظ میں کہا تھا کہ اسے اچھی طرح سمجھ دیئے کہ ہم کس مقصد کے لیے یہ لڑائی لڑ رہے ہیں ہمارا نصب الین کیا ہے یاد رکھیے ہمارا نصب الین تھیوکریسی نہیں ہم تھیوکریٹک سٹیٹ نہیں بنانا چاہتے اور انہوں نے تشکیل پاکستان کے بعد گورنل جنرل کی حیثیت سے امریکہ کے نام اور اسٹریلیا والوں کے نام غالباً براڈ کاسٹ کیا تھا اور اس میں کہا تھا کہ پاکستان میں کسی قسم کی تھیوکریسی کارفرما نہیں ہوگی جس میں حکومت مذہبی پیش رہاوں کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے کہ وہ بضاہ میں خیش خدائی مشن کو پورا کریں اب کس سے تو ہمیں سمجھ میں بات آگئی کہ یہ لوگ مخالفتوں کرتے تھے جس مملکت میں ان کا وجود ہی نہیں ہوگا ان کو کسی قسم کا اقتدار ہی حاصل نہیں ہوگا بھاڑ میں جائے وہ مملکت انہوں نے تھا سوال تو ان کے نزدیک اسلام یا دین کا تھا ہی نہیں سوال تو اپنی ذات کا تھا ہندوستان میں رہتے ہوئے جس طرح سے کہ یہ اس سے پیشتر ہمارے ہاں جو ملوکیت چلی آ رہی اس میں بھی ایک بٹوارہ ہو تھا مملکت کے اندر اور ان کے اندر مملکت نے اپنے لیے امور دنیا یا امور مملکت اپنے ہاتھ میں رکھے تھے اور مسلمانوں کے شخصی قوانین ان کے ہاتھ میں دے دئیے تھے تو چھوٹے بیمانے پہ ہی صحیح اقدادار کا ایک گوشہ تو ان کے ہاتھ میں تھا ہندوستان میں اگر یہ رہتے اور اسی قسم کی سیکلر حکومت بنتی تو وہاں بھی شخصی قوانین مسلمانوں کے انہی کے ہاتھ میں رہنے تھے تو ان کے ذہن میں تھا کہ ایک ایسی آزاد مملکت جس میں ان کا وجود تک بھی نہیں ہو اس کے مقابلے میں یہ سیکلر حکومت جس میں کم از کم ایک گوشہ اختیارات کا تو ہمارے ہاتھ میں ہوگا یہ ہزار در کے بہتر اسی لئے مادودی صاحب وہاں فرماتے تھے کہ یہ لوگ یعنی یہ لیگ والے ہندوستان کے ایک ذرا سے کونے میں پاکستان بنانے کو اپنا انتہائی مقصد بنائے ہوئے ہیں لیکن اگر یہ فی الواقع خلوص قلب سے اسلام کی نمائندگی کے لئے کھڑے ہو جائیں تو سارا ہندوستان پاکستان بن سکتا ہے اور اس میں لا دینی جو